بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وَأَشْهَدُوا أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَبَعْدُ پروگرام اصلاح معاشرہ میں نوجوانوں کا کردار سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں ناظرینِ کرام آج اس سلسلے میں پہلا پروگرام جس کا عنوان ہے جوانی کا مقصد اور اس کی اہمیت اور اس میں مختصر طور پر جوانی کا تعارف کہ نوجوانی کا عالم کیا ہوتا ہے شباب کیا ہوتا ہے اور یہ عمر کس چیز کا تقاضہ کرتی ہے اس کا مختصر تعارف پیش کیا جائے گا ناظرینِ کرام قرآنِ کریم میں اللہ رب العالمین نے جوانی کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ لفظِ اشد لفظِ شباب لفظِ قوت اور لفظِ فتیہ یہ استعمال کیا ہے رب العالمین فرماتے ہیں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا کہ جب وہ اپنی جوانی کو پہنچا حب نے اس کو علم عطا فرمایا حکمت عطا فرمائی اور قرآنِ کریم میں سورہِ احقاف میں اللہ رب العزت نے نوجوانی کا عالم اس کو بیان کیا ہے اور فرمایا ہے حَتَّى اِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرُبَعِينَ سَنَةً کہ جب وہ انسان اپنی جوانی کو پہنچا اپنی پختہ عمر کو پہنچا یعنی چالیس سال کی عمر کو پہنچا تو اس حوالے سے یہ بات بتانا ضروری ہے علماء ابن کثیر رحمت اللہ علی نے تفسیر ابن کثیر میں بَلَغَ أَشُدَّهُ کی تفسیر یوں کی ہے اَيْ قَوِيٌ وَشَبٌ کہ انسان جب قوی ہوتا ہے جب طاقتور ہوتا ہے اور اس کا ہر جوڑ اس کے لیمز اور اس کے پارٹس آف بوڈی صحیح طور پر سلامتی کے ساتھ کام کرتے ہیں تو اس کو اشد کے ساتھ تعبیر کیا ہے حَتَّى اِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ رب العالمین نے اس جوانی کے حوالے سے فرمایا وَبَلَغَ أَرُبَعِينَ سَنَةً یعنی وہ نوجوان وہ شخص وہ آدمی وہ چالیس سال کی عمر پہ پہنچا تو علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے تَنَاهَ عَقُلُهُ وَفَحْمُهُ کہ جب انسان کی عقل اس کا فہم اس کی فراست وہ اپنی انتہا پہ اور اپنے ایپیکس لیول پہ ہوتی ہے اور اپنے کلائیمیکس پر عروج پر ہوتی ہے یہ اربعین سنہ یہ وہ اسطلعہ ہے ہمارے ہاں عمومی طور پر جو جوانی کا عالم ہے وہ پندرہ سال سے لے کر چالیس سال تک کا عالم ہے یہ دورانیا ایسا دورانیا ہے جس میں ایک انسان کو تعلیم بھی مکمل کرنا ہوتی ہے اور انسان کو اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنی تربیت پر بھی اس کو دھیان دینا ہوتا ہے اسی دور میں ہی اس کی شادی بھی ہوتی ہے اسی دور میں اسی کی اولاد بھی ہوتی ہے اور اسی عالم میں ہی اس کی اولاد کے حوالے سے اس نے خود آگے تربیت کا احتمام کرنا ہوتا ہے تو گویا رب العالمین نے جو قائنات تخلیق کی ہے اس کی تقدیر کا تو وہ اصل مالک خود ہے لیکن مجازی طور پر اس نے افراد کو اس کی تقدیر سونپی ہے جہاں پہ انسان کسی کی ترقی کا زامن ہے کہیں پہ کسی کی تباہی کا ذمہ دار ہے اس کی فیلئر اس کی ناکامی اور اس کے ڈیفرنس اف اپینین کا بھی ذمہ دار ہوتا ہے لیکن یہ معاشرے کا یہ ملت کا وہ ستارہ ہے جو اپنا مقدر خود بھی بناتا ہے اور بساوقات اس کے خود ہی اس کو ڈیسٹینی کو اپنے قسمت کو اپنے اس مقدر کو تبدیل بھی کرتا ہے اب یہ ایسا مقدر کا ستارہ ہے کہ جس طرح آسمان پہ ستارے ہیں اور آسمان پہ ستارے ان کی اپنی لائٹ نہیں ہوتی اپنی روشنی نہیں ہوتی وہ ادھار روشنی مستعار روشنی لے کر اس کی ریفلیکشن وہ ہمیں مہیا کرتے ہیں اور پھر وہ چمکتے ہیں اسی طرح وہ نوجوان آدمی کہ جس نے اپنی جوانی میں اپنے قلب کو اپنے دل کو اپنے دماغ کو صحیح طور پر نور و انوار کی تجلی سے معطر کیا ہے حقیقی طور پر وہی اپنی جوانی میں اس کا صحیح طور پر اس کا ایک عکس پیش کر کے معاشرے میں اپنے اس مستعار نور جو اس نے حاصل کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن نبوت سے جو اس نے حاصل کیا ہے قرآن کریم سے جو اس نے حاصل کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے تو جب وہ نور اس کے دل میں ہوگا جب وہ نور اس کے دماغ میں ہوگا تو یقیناً اس کا دبیز پہلو وہ یقیناً اس کے عمل کی صورت میں پبلک کے سامنے آئے گا اور پھر وہ ایسی بلندی پر پہنچے گا اور جوانی میں اس عالم تک پہنچے گا اور اس کردار کی اس بلندی کو چھوے گا کہ جس کردار کے حوالے سے حادی پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ساری زندگی محنت کر کے ایک ایسی ٹیم تیار کی تھی ایک ایسی ٹیم آپ نے اپنے صحابہ کرام کی تیار کی کہ جن کا حقیقی معانوں میں تربیتی منحج وہ تھا ان نوجوانوں کا وہ منحج تھا جو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مشن نبوت سے لے کر آئے تھے اور اس کا پریکٹیکلی جو امپلیمنٹیشن تھی وہ آپ نے اپنے صحابہ کرام پہ کی تھی ناظرینِ کرام یہ انسان کا جوانی کا پیریٹ یہ کتنی اہمیت کا حامل ہے کہ انسان جب جوانی کی عمر کو گزارتا ہے تو جوانی کی عمر گزارتے ہوئے اس کے سامنے کئی ایسے معاملات آتے ہیں زندگی میں کئی مراحل ایسے آتے ہیں کہ جس مرحلے میں اسے بسا اوقات باطل کے سامنے ڈٹ جانا پڑتا ہے بسا اوقات اسے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑا ہونا پڑتا ہے بسا اوقات وہ کمپرومائز کی قفیت سے بھی گزرتا ہے اور جب وہ باطل کے سامنے ڈٹتا ہے تو رب العالمین نے ایسے جوانوں کے حوالے سے ایسے نوجوانوں کے حوالے سے ایسی مثال ہمارے سامنے بیان کی ہے جس کے حوالے سے آپ نے فرمایا ہے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس کا بڑے بہترین انداز میں منظر کشی کر کے ہمیں بتایا ہے فرمایا کہ موسیٰ علیہ الصلاة والسلام پر جو لوگ ایمان لائے وہ اس کی امت کے چند نوجوان تھے وہ بھی فیرون کے ڈرتے ہوئے اس کے سرداروں سے ڈرتے ہوئے کس وجہ سے کہ کہیں فیرون ان پہ زیادتی نہ کرے کہیں ان پہ چڑھائی نہ کرے ان پہ ظلم نہ ڈھائے ان پہ استبداد کی ایسی ایسی چیزیں نہ مسلط کر دے کہ ان کے لئے زندگی گزارنا اجیرن ہو جائے اس لئے رب العالمین نے فرمایا امنہو لمن المصرفین کہ وہ فیرون وہ اسراف کرنے والوں میں سے تھا حد سے گزرنے والے لوگوں میں سے تھا لہذا اس باطل کے سامنے ڈٹنے والے یہ لوگ ان کا تعلق بھی اس نوجوان طبقے سے تھا جو حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کی تربیت پر ان کی تعلیم پر جنہوں نے لبیک کہا اور وہ تربیتی منحج انہوں نے اپنایا جو حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کا ڈیوائز کردہ تھا اور جو انہیں اللہ تعالی نے الہام کیا تھا وہی کیا تھا اور پھر قرآن کریم میں ایسے نوجوانوں کا بھی تذکرہ ہے کہ جن نوجوانوں نے اللہ کی توحید کی خاطر اللہ رب العزت کے دین کی خاطر انہوں نے اپنا علاقہ چھوڑا اپنے معاشرے کو خیر باد کہا اور ایسی جگہ پہ پناہ لی قرآن کریم میں جنہیں سورة القحف میں اصحاب قحف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور فرمایا گیا ہے انہم فتیتن آمنوا بربیہم وزدناہم ہدا کہ یہ لوگ ایسے لوگ تھے فتیتن جو نوجوان تھے آمنوا بربیہم جو اپنے رب پر ایمان لائے وزدناہم ہدا اور ہم نے ہدایت میں انہیں مزید قوت و طوانائی بخشی یعنی ہدایت کو زیادتی ہدایت کو زیادہ کر دیا اب رب العالمین نے جو اصحاب قحف کا تذکرہ کیا ہے یقیناً وہ ایسے لوگ تھے نوجوان تھے چند گنے چنے افراد تھے معاشرے میں شرک اور گمراہی کی دلدل میں وہ نہیں رہ سکتے تھے انہیں نے معاشرے سے سیپریشن اختیار کی تنہائی اختیار کی انہوں نے سیکلوین اختیار کرتے ہوئے ایک غار میں پناہ لی اور غار میں پناہ لے کر انہوں نے رب العالمین کے دین کی خاطر انہوں نے یہ سارا یہ کام کیا تھا صرف اللہ کے دین کی خاطر تو گویا نوجوان ہی ہمیشہ ایسے لوگ ہوتے ہیں وہی نوجوان ہوتے ہیں جو ہمیشہ امت کے لیے اپنی قوم کے لیے رہنمائی کا رول ادا کرتے ہیں ہراول دستے کا کردار ادا کرتے ہیں جو اپنی پوری قوم کے لیے ٹورچ بیرر ہوتے ہیں مشعل بردار ہوتے ہیں یہ ہمیشہ نوجوان ہوا کرتے ہیں قرآن کریم میں انہی نوجوانوں کے حوالے سے مزید تذکرہ بھی موجود ہے اور رب العالمین نے اصحاب قحف کو ہی اس انداز سے بتایا کہ نحن نقص علی کا نبعہم بالحق کہ ہم ان نوجوانوں کا تذکرہ آپ کے سامنے حق کے ساتھ صداقت کے ساتھ پیش کر رہے ہیں کہ انہم فتیتن کہ وہ نوجوان تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پر اگر غور کیا جائے تو آپ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ایسے ایسے پیارے پھول اور موتی ملتے ہیں جنہیں چن کر جنہیں سوچ کر سمجھ کر ہمیں اپنے اوپر نافذ کرنا ہے وہ کیسے رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرمایا سات قسم کے خوش نصیب ایسے لوگ ہیں سی بخاری کی حدیث ہے جنہیں اللہ رب العزت سایہ عطا فرمائیں گے یوم لا ظل الا ظلہ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اس سایہ کے جو اللہ کے عرش کا سایہ ہے اور آپ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سات خوش نصیبوں میں پہلا آدمی الامام العادل عادل حکمران انصاف پرست حکمران انصاف کرنے والا منصف حکمران عدل کرنے والا حکمران اس کو اللہ عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے اور دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا رجل شاب نشاء فی عبادت اللہ ایسا نوجوان آدمی ایسا نوجوان نشاء فی عبادت اللہ جس کی نشو نما جس کی نورشمنٹ جس کے جسم کی بڑوتوی اور جس کی ہر لحاظ سے اگر اس کو غزا ملی ہے تو صرف اللہ کی عبادت کی ملی ہے جس کی نشو نما ہوئی جس کو سپرچول اگر غزا ملی ہے تو رب العالمین کی یاد کے حوالے سے ہی اس کو ملی نشاء فی عبادت اللہ اللہ کی عبادت میں پرورش ہوئی اللہ کی عبادت میں اس نے وقت گزارا اپنا ایک ایک لمحہ اپنی ایک ایک گھڑی اپنا ایک ایک وقت اور ایک ایک دقیقہ اس نے زائع نہیں کیا بلکہ اس کو ہمیشہ اس نے کام میں لاتے ہوئے اور ہمیشہ اس کو صحیح معنوں میں کام میں لاتے ہوئے اللہ کی ذکر میں اللہ کی یاد میں اور ہر لحاظ سے اللہ کے ذکر میں اس کو لگایا ہے تاکہ اس کا ایک ایک لمحہ اللہ کے ہاں وہ قدر کی نظر سے دیکھا جائے پھر اسی طرح اسی حدیث میں آپ نے فرمایا رجل قلبہ معلق فی المسجد ایسا آدمی کہ جس کا دل مسجد میں لٹکا رہتا ہے وہ نماز پڑھ کے آتا ہے اس کے دل میں اس کے دماغ میں ابھی بھی وہی وہی سلسلہ سارا چل رہا ہے کہ کب وقت ہو میں اللہ کے دربار میں دوبارہ حاضر ہو جاؤں میں اللہ کی مسجد میں دوبارہ جاؤں اللہ کے سامنے رکوع کروں اللہ کے سامنے سجدہ کروں اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں اور ہر وہ پوسچر اختیار کروں جو رب العالمین کو خوش کرتا ہے رب العالمین کے قریب کرتا ہے رب العالمین کا تقرب دلاتا ہے رب العالمین کے نزدیک کرتا ہے رب العالمین کا محبوب بناتا ہے اس کی یہ خواہش اور کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر وہ کام کرلوں جسے میرا مالک راضی ہوتا ہے اور پھر اس کوشش میں وہ کیا کرتا ہے اس کا دل بار بار میں اب وضو کرلوں میں اب نماز پڑھلوں میں اب پاکیزگی اختیار کرلوں یہ وہ نوجوان ہے اور اسی حوالے سے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اغتنم خمسا قبل خمس کہ پانچ چیزوں کو غنیمت سمجھو پانچ چیزیں آنے سے پہلے کیا مطلب کہ انسان کو اللہ رب العزت نے کیا کچھ عطا فرمایا ہے فرمایا فراغہ کا قبل شغلک اپنے کام سے پہلے فرصت کو غنیمت سمجھو اور پھر آپ نے فرمایا کہ اپنی جوانی کو قبل حرومک اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو یہ جوانی کی عمر کا دیا جانا یہ پندرہ سے چالیس سال کی عمر یہ ایسی عمر ہے یہ ایسا دورانیا ہے کہ جس میں انسان کے عذاب پورے اچھی طرح کام کرتے ہیں جسم طاقتور ہوتا ہے جسم قوی حیکل ہوتا ہے اور جسم کے تمام لمز جوڑ ہر لحاظ سے اچھے کام کرتے ہیں اور اس کیفیت میں ایک انسان کو خصوصاً مومن آدمی کو نوجوان آدمی کو اپنی جوانی کو ہر ہر لمحے کو ایسا گزارنا چاہیے کہ ایک ایک لمحہ اس کا اللہ کی یاد میں صرف ہو اللہ کی یاد میں گزرے اس کو اس کے لیے محنت کرنا چاہیے پھر اس کے ساتھ ساتھ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا صحت قبل سقمک اپنی بیماری آنے سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت سمجھو یہ دی گئی صحت جہاں پہ چالیس سال تک عمر ہوتی ہے حتی اذا بلغوا اشد وبلغوا اربعین سن چالیس سال تک انسان کے آزائے جسمانی بڑے اچھے طریقے سے کام کرتے ہیں لیکن جیسے ہی اس سے عمر گزرتی ہے جسم میں دردیں شروع ہوتی ہیں آزائے جسمانی تمزوری کا شکار ہونا شروع ہوتے ہیں پھر عبادت میں وہ لذت وہ چاشنی وہ صحت کے ساتھ جو صحیح عبادت ہے آہستہ آہستہ انسان میں کسی نہ کسی طرح کچھ کمی واقع ہوتی ہے اگرچہ خلوص بہت ہوتا ہے بہت تمہ اس حوالے سے لائق ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھی عبادت کرنے کی کوشش کی جائے لیکن جسم کے آزائے اس کی اجازت نہیں دیتے اسی لئے آپ نے فرمایا ہے کہ اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو اور اپنی جوانی کو بھڑاپے سے پہلے آپ غنیمت سمجھو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی حوالے سے ہی ہماری تربیت فرمائی ہے آپ نے فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن ضعیف ایک قوی آدمی مومن آدمی خیر بہتر ہے وَأَفْضُلُ اور زیادہ فضیلت اور برتری والا ہے مِنَ الْمُؤْمِنِ الغعیف ضعیف اور کمزور مومن سے گو آپ نے فرمایا وَفِي كُلِّ خَيْرٍ اگرچہ ہر کسی میں بھلائی ہے قوی میں بھی بھلائی ہے کمزور میں بھی بھلائی ہے خیر کا پہلو موجود ہے لیکن جس کو اللہ نے تنو مند بنایا ہے جس کو صحت مند بنایا ہے جس کو جوانی عطا فرمائی ہے اس کو جو صحت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے یقیناً اس کی بہتری وہ دوسرے مومن سے کہیں زیادہ ہے کیونکہ وہ ہر وہ کام اچھے طریقے سے انجام دے سکتا ہے جو ایک بیمار آدمی جو ایک بڑا پے والا آدمی ایک بڑا آدمی اس کو اس طرح انجام نہیں دے سکتا جس طرح کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مرمایا ہے اور پھر ناظرینِ کرام ہمیں اس چیز پہ بھی غور کرنا ہے کہ جہاں پہ رسالتِ معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساد خوش نصیبوں کو عرش کا سایہ دینے کی یقین دہانی کرائی ہے آپ نے اس میں یہ بھی فرمایا ہے رجلان تحاب فی اللہ دو نوجوان دو آدمی آپس میں ایسے ہوں اللہ کے لئے محبت کریں اجتمع علیہ وتفرق علیہ محبت حاصل کرنے کا معیار بھی اللہ رب العزت کی ذات ہو محبت اس کی مفارقت اور اسے چھوڑنے کا معیار بھی اللہ رب العزت کی ذات ہو جب یہ چیز ہوگی یہ یقیناً یہ جوانی کے عالم میں ہی ہوتی ہے یہ محبت یہ بڑھاپے میں وہ معیار وہ مقام حاصل نہیں کر سکتی تو جوانی میں ہوتا ہے تو کیوں نہیں ہمیں اس کے لئے اپنے عمل پہ توجہ دینی چاہیے رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری جو تربیت فرمائی ہے جہاں پہ ہمیں قرآن کریم میں اجازت کے احکامات سکھائے ہیں تربیت فراہم کی ہے فرمایا وَإِذَا بَلَغَ الْأَقْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمُ جب یہ بچے بلوغت کی عمر کو پہنچتے ہیں یعنی جوانی کی عمر کو پہنچتے ہیں فَلْيَسْتَأْذِنُوا انہیں بھی اسی طرح اجازت حاصل کرنا چاہیے جس طرح کہ پہلے بڑے لوگ اجازت حاصل کرتے رہے ہیں گویا جوانی میں آ کر کئی قیدیں ایسی آ جاتی ہیں کئی معاملات ایسے بڑھ جاتے ہیں اور کئی مسائل ایسے ہمارے اوپر نافذ ہو جاتے ہیں جو جوانی میں آ کر ہمیں کئی چیزوں سے زیادہ ایسا تقاضہ کرتے ہیں کہ ہم وہ کام اب کریں جوانی میں آ کر جو پہلے بچپن میں نہیں کرتے تھے جو بڑے ہو کر نہیں کر سکتے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اومن کی جوانی کے لیے قوت کا لفظ بھی استعمال کیا ہے سورہ روم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ اللہ ذی خلققم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم نجعل من بعد قوة ضعف و شیب رب العالمین کی ذات وہ ذات ہے جس نے انسان کو ایک نحیف کمزور وہاں سے پیدا کیا ہے یہ یقیناً میری بھی تخلیق ویسے ہوئی ناظرین کرام آپ سب کی تخلیق بھی ایسے ہی ہوئی کہ جب انسان کی پیدائش ہوتی ہے ایک کمزور اور ناتوان شخص ہوتا ہے ایک بالکل بیچارہ نحیف کمزور چند کلو اس کا وزن ہوتا ہے یہ انسان کی ابتداء ہے پھر فرمایا ثم جعل من بعد ضعف قوة رب العالمین نے تمہیں ہمت دی حوصلہ دیا اللہ نے تمہیں غزا فرحم کی اس نے ہر لحاظ سے تمہیں سہولتیں دیں پھر قوت عطا فرما دی اور یہ جوانی کے لیے دوسرا لفظ ہے جو قرآن کریم میں استعمال کیا گیا ہے کہ ہمیں رب العالمین نے قوت عطا فرمائی اور پھر یہ قوت یہ پندرہ سال سے لے کر چودہ سال سے لے کر سولہ سال سے لے کر یہ چالیس سال تک رہتی ہیں ثم جعل من بعد قوت ضعف و شیب اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے رب العالمین فرماتے ہیں یہ قوت آئی یہ صحت آئی انسان میں قوی پن آیا جہاں پہ فرمایا تناہا عقلوہ و فہموہ انسان کی عقل بھی وہاں پہ پوری ہو جاتی ہے فہم سوچنے کا کمپریہنڈ کرنے کا کمپریہنشن کا معیار کمپریہنسیو لیول بھی انسان کا وہاں پہ ایپیکس لیول پہ ہوتا ہے پھر اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں تم جعل من بعد قوت ضعف و شیب اس قوت کے بعد اب جوانی ڈھلتی ہے جوانی جب ڈھلتی ہے تو کیا ہوتا ہے ضعف آتا ہے بھڑاپا آتا ہے اور جب بھڑاپا آتا ہے تو جو جوانی میں لی گئی سہولیات ہوتی ہیں انسان ان کو صحیح طور پہ انجوائے اور انٹرٹین نہیں کر سکتا کئی نعمتیں ایسی ہیں جو انسان ابتدا میں کھا بھی سکتا ہے لیکن اس عمر میں ایسی بیماریوں کا شکار ہوتا ہے کہ وہ ان نعمتوں سے انٹرٹین نہیں کر سکتا اپنے نہ مو سے کر سکتا ہے نہ جسمانی آزا سے ان کو انٹرٹین اور لطف اندوز کر سکتا ہے ان کو ریجوائس نہیں کر سکتا یہ رب العالمین کا بہت بڑا شکر ہے کہ اس نے جوانی ہمیں عطا فرمائی ہے رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اس جوانی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے جوانی کی نعمتیں اس کو صحیح معنوں میں صحیح معنوں میں کارگر کرنے کی اور کام پہ لگانے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے وآخر دعمنا دلالہ رب العالمین